بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ سٹیٹ کے حوالے سے آپ تک مستند انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے آج کی ویڈیو میں جی تھوڑی سی جو ہیں وہ کلائنٹس کے حوالے سے جو رہنمائی ہوتی ہے بلو ورلڈ سیٹی ایک نوٹفکیشن جاری کرتا ہے جس میں اس کی تمام بیلٹنگ کے حوالے سے انفارمیشن ہے اس میں جو آپ کے نوٹفکیشنز ہیں اس کے حوالے سے آگائی ہوتی ہے اپنے کلائنٹس کے لیے اور آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے یہ جی ایک نوٹفکیشن ہے کینسلیشن کے حوالے سے کہ جن کی بارہ سے زائد ایک ساتھ واجبل ادا ہیں اور ان تمام امران کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کو کینسلیشن لسٹ کی طرف جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور دیکھیں بلو ورلڈ سیٹی نے بہت سارے آپ کو نوٹسز دی ہوتے ہیں اور اس میں ایکسٹینشنز بھی آتی ہیں لیکن اس کا بیجا لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹینشن اور ڈیلے اور چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں تو یہ مطلب اگر آپ نے یہاں پر اپنی انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کی جو آپ کے پیمنٹ پلانز ہیں اس کو آپ فالو کریں نہیں آپ نے کرنی تو آپ جو ہے وہ ریفنڈ کروا سکتے ہیں یہاں پر یہ چیز بھی دی گئی ہے جی کہ جنرل بلوک میں اگر آپ جو ہے وہ کینسلیشن لس سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو کونٹی نیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو پیمنٹ پلانز ہے آپ کے شفٹ کر دیے جائیں گے نیو ریٹس پہ جنرل بلوک کا جو نیو ریٹ ہے وہ چودہ لاکھ نوے ہزار روپیا ہے اور اور سیز کا جو نیو ریٹ ہے سات ملے کا وہ تیس لاکھ دس ہزار روپیا ہے اگر آپ یہ مطلب اس میں شامل رہیں گے تو آپ کو نیو ریٹس پہ شفٹ کیا جائے گا نہیں تو آپ اپنی پرائسے جو ہے وہ ریفرنڈ کر سکنے ہیں اس کے بعد جی بیلٹنگ کے حوالے سے آہ وارٹر فرنڈ کی بیلٹ کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تھرٹی فرس دسمبر تک جو ہے وہ اس کی آہ جو اپنے ففٹی پرسنٹ کاؤسٹ آف لینڈ جو ہے وہ کلیر کریں گے جو وارٹر فرنڈ کے ممبران ہے ان کو جی فرس بیلٹ کا حصہ بنایا جائے اور فرس بیلٹنگ میں آپ جو ہے وہ ضرور شمولیت اختیار کریں وارٹر فرنڈ ایک بہترین بلوک ہے جس میں آپ اپنی جو کاؤسٹ آف لینڈ کا ففٹی پرسنٹ ادا کرنے کے بعد فرس بیلٹ کا حصہ بن سکتے ہیں فرس بیلٹ میں ضرور آپ کو جانا چاہیے عوامی کی اگر بات کی جائے بہت سارے ہمارے کلائنٹس جو ہے وہ انہوں نے اپنی عوامی میں اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کا بھی کرائٹیریہ جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ تک ہے ففٹی پرسنٹ کاؤسٹ آف لینڈ اگر آپ کلیر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ فرس عوامی کی بیلٹنگ کا بھی حصہ بن سکتے ہیں جی اور اس کے بعد اگر ہم آگے کی طرف چلیں اس کی جو آور سیز کی اور جنرل کی بیلٹنگ کے حوالے سے ہے کہ جنرل کی ففت بلوک کی ففت بیلٹنگ جو ہے وہ آپ کی تھرٹی فرس دسمبر تک اگر آپ اپنی جو ان کا کرائٹیریہ ہے جو جنرل بلوک کا نائنٹی پرسنٹ ہے کہ اگر آپ جنرل بلوک کے کلائنٹس ہیں اور آپ نے یہاں پر جنرل بلوک میں اپنی انویسمنٹ کی ہوئے تو اگر آپ نائنٹی پرسنٹ اپنا کلیر کر لیتے ہیں تو ففٹ جو جنرل بلوک کی بیلٹ ہوگی آپ اس کے لیے الیجیبل ہوں گے اور اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے اور اگر آپ آور سیز میں جو ہے وہ آپ کی ڈیوز ہے یا آپ کی فائل ہے جہاں پر آپ نے اوور سیز میں اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کی یہ فورتھ بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اگر تھرٹی فرس دسمبر سے پہلے پہلے آپ اپنے سیونٹی پرسنٹ کاؤسٹ آف لینڈ کو کلیر کر دیتے ہیں تو آپ بھی بیلٹنگ کا حصہ بن جائیں گے اس کے علاوہ جی سرچارج ریموول کے حوالے سے جی کہ سرچارج آف آل دوز کسٹمر ہو کلیر دیر ڈیفالٹ اگر جی آپ نے اکتوبر تک اپنے لیجر کو اپ ڈیٹ رکھا ہوا ہے تو آپ کی جو یہ سرچارجز ہیں یہ آپ کے ویو آف ہو جائیں گے اس کے بعد اگر ہم جی آگے کی طرف چلیں اپ کمنگ بیلٹ میں نے آپ کو بتا دیا جی کہ اس کی بیلٹنگ کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا مزید آگے کی طرف چلتے ہیں اے پی آر کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں جی کہ اے پی آر میں ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کیا چیزیں جو ہے وہ مزید چینج ہوئی ہیں تو اگر آپ کی اوورسیز بلوک میں سات مرلا میں تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے والی بوکنگ ہے تو اگر آپ یہاں پر اے پی آر کے طرف جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں تو ایک اے پی آر کی اجسمنٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی سیون تھاؤنٹ آپ کی اجسٹ ہوگی اور اگر آپ کی جو دوسرے ڈیٹ ہیں پندرہ لاکھ چالیس ہزار روپے والے تو اگر آپ وہ جمع کرواتے ہیں تو اس کی اے پی آر کی اجسمنٹ جو ہے وہ اٹھائیس ہزار روپے ہے اور اے پی آر جو ہے آپ ٹوٹل کاؤسٹ آف لینڈ کا فورٹی پرسنٹ تک یہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں پندرہ لاکھ چالیس ہزار روپے والے پلان میں اگر بات آپ کی جائے عوامی کی جو آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے والی فائل تھی تو اس میں آپ کتنی اجسمنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اے پی آر کے تھو تو یہ تقریباً آپ کاؤسٹ آف لینڈ کا ٹوئنٹی فائف پرسنٹ حصہ جو ہے وہ آپ آئے تھو اے پی آر ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی اے پی آر کی جو اجسمنٹ ہوگی وہ تقریباً پچیس ہزار روپے آپ کی اجسمنٹ ہوگی آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے والی فائل میں اور اگر آپ کے پاس نو لاکھ پچھتر ہزار روپے والی فائل ہے تو اس کا آپ فورٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ آہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کی اے پی آر کے اجسمنٹ ہے وہ اٹھائیس ہزار روپے ہے آہ تو بلو ورڈ سٹی میں جی آہ وقتن فوقتن کلائنٹس کے لیے جو ہے وہ آہ اس طرح کی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آتی رہتی ہے اس میں جو آپ کی آہ مرجنگ پالیسیز ہیں اس میں جو ڈسکاؤنٹ ہے اس میں اے پی آر سے ہیں تو بہت ساری طریقوں سے جو ہے بلو ورڈ سٹی کوشش کرتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو انگیج رکھے اور بہت سارے لوگ یہاں پر ان کے آہ کوئی سوالات بھی ہوتے ہیں جی کہ آہ بیلٹنگ میں تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیلے کی گئی ہے تو بہت ساری مطلب دیکھیں آپ کو دونوں ہاتھ سے جو ہے وہ تعلی بجانی پڑتی ہے کچھ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے اور کچھ جو ہے بلو ورڈ سٹی آپ کے لیے جو ہے وہ آہ چیزوں کو برداشت کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ آپ کو extension دیتا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ کو discount دیتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو بھی چیزوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے بلو ورڈ سٹی میں اگر آپ نے اپنی investment کی ہوئی ہے اور آپ اس کو long term میں لے کے چلتے ہیں تو ایک تو آپ اپنی cost of land کو decrease کر سکتے ہیں بہت سارے آپ کو یہ discount offer جو ہے وہ دیتا ہے آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو maximum discount ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ share کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگائی ہو کہ آپ کے plot پر کتنا آپ discount حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ discount جو ہے وہ وقتن فوقتن change ہوتی رہتی ہے اور ایسے ہی جیسے یہ notification آئے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ share کیا ہے ایسے ہی 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد 30 دن کے بعد society اپنا notification جاری کرتی ہے اس میں جو changing ہوتی ہیں وہ ہم اپنے client کے ساتھ یہاں پر share کرتے ہیں تو blue world city میں جی آپ کی low cost میں بہترین investment ہے اگر آپ left right میں یہاں پر project کو دیکھیں گے تو اس میں ایک بہترین development کے ساتھ آپ کے پاس یہ project ہے اور project میں بہت سارے various investment opportunities آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے لیے کون سی investment opportunity جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور کہاں پر آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کے لیے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ بہترین رہنمائی آپ کی کی جا سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے جی اللہ حافظ بہت شکریہ اسلام علیکم